بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک کے بعد ایک بڑی خبر دیکھنے کو مل رہی ہے اور یہی ہم اپنی سابقہ ویڈیوز میں کہتے آ رہے ہیں کہ یکم مائی سے قبل آپ کو خطے میں بڑے دھماکے دیکھنے کو ملیں گے مودی کی طرف سے پاکستان کے لیے امن کا پیغام صرف ایک ڈھونگ ہے پاک فوج کے سربراہ کی طرف سے امن اور مذاکرات کے پیغام کو بھی بھارت نے ہوا میں اڑا دیا ہے آج کی ویڈیو میں کشمیر ایشو سے متعلق وہ اندرونی خبر لائے ہیں جو اس بات کو واضح کر دیتی ہے کہ فیصلہ تو اب کشمیر کا ہو کر رہنا ہے چاہے وہ کیسے بھی ہو لیکن فیصلہ اب نہ گزیر ہو چکا ہے اب کشمیر مقبوضہ کشمیر ہوگا نہ انڈین اوکوپائیڈ کشمیر کشمیر صرف اب کشمیریوں کا ہوگا آج میں نے انڈین آرمی چیف کا انٹرویو انڈیا کے سب سے بڑے مینس ٹیم میڈیا ٹائمز نو پر سنا تو حقہ بکا رہ گیا کہ اس قدر منافقت اس قدر دھوکے بازی ان بھارتیوں میں موجود ہے واقعی یہ کسی کے بان نہیں سکتے گائے کی خوجہ اور گائے کے مشروب پی پی کر بڑی ہونے والی اس ریایہ سے ہم بس یہی توقع کر سکتے ہیں بھارت کا کشمیر کے مطالق اگلا لاحے عمل کیا ہے کیا انڈین آرمی چیف نے ایک دفعہ پھر پاکستان میں دہشت گردانہ حملوں کی خبر بریک کر دی ہے آئیے ویڈیو کی انتہائی اہم تفصیل کی طرف چلتے ہیں تاہم ویڈیو کی تفصیل میں آگے بڑھنے سے قبل تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ملائزہ کریں تاکہ خطے میں تیزی سے بدلتی صورتحال سے آگاہ رہ سکیں ناظرین اکرام خطے کی بدلتی صورتحال میں انڈین آرمی چیف کے تہل کا خیز انٹرویو نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا انڈین آرمی چیف نے کشمیر سے متعلق وہ سب کچھ اگل دیا جو آج تک کسی بھارتی سیاسی عسکری قیادت کی موں سے نہیں نکلا تھا انڈین آرمی چیف نے پہلی دفعہ یہ انڈین میڈیا پر اطراف کر لیا کہ کشمیری عوام بھارتیوں کے ساتھ رہنے پر خوش نہیں ہے اگر انڈین آرمی کے بیان کو غور سے دیکھا جائے تو اس کا مطلب صاف ہے کہ آج بھارتی افواج جو کشمیر میں موجود ہے وہ صرف اور صرف کشمیریوں کو اور ان کی آواز کو دبانے کے لیے وہاں موجود ہے انڈین آرمی چیف کا کہنا تھا کہ ہم وہاں کے مقامی لوگوں کے دل جیتنے کی حکمت عملی پر کام کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں ہمارے وہاں مختلف پروگرامز جاری ہیں جن کے ذریعے ہم ان کا اعتماد جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ سب انہیں ریاست جمع کشمیر سے باہر روزگار اور تعلیم کے مواقع مہیا کر کے انہیں بندوق کلچر سے دور کرے گا انڈین آرمی چیف کا یہ بیان اقوام متحدہ اور عالمی برادری کے لیے واضح ثبوت ہے کہ ظلم اور جبر کی داستانیں آج کشمیر میں رقم کی جا رہی ہیں امریکہ کی طرح مودی کی بھی دو غلی پولیسیاں دیکھیں ایک طرف مودی وزیراعظم عمران خان کے لیے خیر سگالی کے خط بھیج رہا ہے تو دوسری طرف بھارتی آرمی چیف پاکستان اور پاکستانی فوج کے خلاف زہر اگل رہا ہے بھارتی آرمی چیف کہتا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان دوہزار تین کے سیز فائر معایدے کے تحت جنگ بندی ہو چکی ہے جنرل منوج نے کہا کہ کافی عرصے سے سرحد پار سے کوئی فائرنگ نہیں ہوئی نہ ہی سرحد پر دراندازی کی کوئی کوشش کی گئی ہے ساتھی ساتھ زہر اگلتے ہوئے بھارتی آرمی چیف نے کہا کہ اس کا مطلب ہے سرحد پار سے دخل اندازی کی کوشش نہیں کی گئی اور یہی ایک بڑی وجہ ہے مستقبل میں اس معایدے کی پاسداری پر امید بنائے رکھنے کی حالانکہ اگر حقائق کو دیکھا جائے تو سب کچھ الٹ ہے اس سوال پر کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ بندی کا معایدہ ہوا ہے کیا بھارتی آرمی چیف جنرل منوج کا اس پر کہنا تھا کہ دونوں ممالک ایک طویل عرصے سے سرحد کے پار اس سلسلے میں بات چیت کر رہے تھے لیکن بدقسمتی سے اس کا کوئی خاطرخواہ نتیجہ نہیں نکل رہا تھا انڈیا آرمی چیف نے اپنے ہی عوام کو دھوکہ دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے ایسا مجبوری کے تحت کیا ہے اچھا یہ بڑی دلچسپ بات ہے جو بھارتی آرمی چیف نے کی ہے کہ پاکستان نے مجبوری کے تحت بھارت کے ساتھ تعلقات بحال کیے ہیں ناظرین اکرام اگر دیکھا جائے تو بھارت اس وقت بری طرح چاروں طرف سے پھنس چکا ہے چین نے ایسا جال بچھایا ہے کہ مودی کے چاروں طبق روشن ہو چکے ہیں اور ایسے ایسے ممالک کے وہ دورے کا راہ ہے جن کو مودی آج سے پہلے اپنے جوتے کی نوک پر رکھتا تھا لیکن آج گھٹنوں کے بل عالمی وبا کی اس خطرناک لہر میں بھی بنگلہ دیش کے پاؤں پکڑنے چلا گیا کہ پلیز تم ہمارا ساتھ مت چھوڑنا پلیز بنگلہ دیش تم ہمارا مصیبت کی اس گھڑی میں ساتھ نہ چھوڑنا لیکن ایک بات تو تیہ ہے کہ اب سری لنکا ہو یا بنگلہ دیش نیپال ہو یا بھٹان ان سب پر چینی ڈریگن نے اپنا جادو چلا دیا ہے بھارتی آرمی چیف نے اپنے انٹرویو میں پاکستان کے خلاف زہر اگلتے ہوئے ایک دفعہ پھر کہا کہ پاکستان میں اب بھی دیشتگردوں کے نیٹورکس اور لانچنگ پیڑز موجود ہیں دیشتگرد آج بھی وہاں موجود ہیں اور اس میں کوئی کمی نہیں آئی بھارتی آرمی چیف کا کہنا تھا کہ اس وقت یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ پاک بھارت امن معایدہ قائم رہے گا بھی یا نہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا پاکستان نے یہ معایدہ مجبوری کے تحت کیا ہے تو انہوں نے مصبت میں جواب دیتے ہوئے کہا کہ ایسا بلکل ممکن ہے لیکن اس کے لیے ہمیں تحمل سے جائزہ لینا ہوگا جب برف پھگ لے گی اور راستے کھلیں گے اور اگر پھر صورتحال ایسے ہی پر امن رہتی ہے تو یہ مستقبل کے لیے خوش آئند ہے لیکن اس کے لیے ہمیں مزید انتظار کرنا ہوگا انڈین آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان افغانستان کی صورتحال ایف ای ٹی ایف کی پابندیوں کی لٹکتی تلوار اور ملک کے اندرونی حالات کے باعث مجبور ہے لیکن شاید بھارتی فوج کے سربراہ بھول گئے کہ افغانستان کی وجہ سے اب کی بار پاکستان کو نہیں بلکہ بھارت کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ پاکستان اس دفعہ افغان جنگ کا حصہ نہیں ہے افغان جنگ میں سب سے بڑا کردار انڈیا ادا کرنے جا رہا ہے جو یقیناً بھارت کے لیے انتہائی تباہ کن ثابت ہونے والا ہے بھارتی آرمی چیف نے ایک دفعہ پھر غیر ذمہ دارانہ بیان دیتے ہوئے کہا کہ انڈیا نے پاکستان میں جن جن مراکز کی نشان دہی کی ہے وہ اب بھی قائم ہیں اور انڈین فوج کے پاس ان کی تفصیلی معلومات بھی ہیں جی جرنل منوج صاحب ہم جانتے ہیں کہ آپ کے پاس پاکستان کے دہشت گردوں کے ٹھکانے کا تو کوئی علم نہیں البتہ اتنا ضرور جانتے ہیں کہ پاکستان میں کہاں کہاں قیمتی اور نایاب درخت لگے ہیں ان کا ڈیٹا شاید آپ نے کسی سے منگوا لیا ہے ناظرین اکرام بھارتی آرمی چیف نے زہر اگلتے ہوئے مزید کہا کہ ہمارے پاس ان مراکز کی تمام تفصیلی خفیہ معلومات ہیں ان کیمپوں کی لوکیشن وہاں موجود افراد کی ممکنہ تداد وہاں دہشت گردی کی تربیت حاصل کرنے والے افراد کی تفصیلات اس لیے میں نے آپ سے کہا ہے کہ ہمیں پاکستان پر نظر رکھنا اور انتظار کرنا ہوگا ناظرین اکرام کشمیر کے بارے میں کیے گئے سوالات پر بھارتی آرمی چیف کا کہنا تھا کہ انہیں انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں نوجوانوں کے بندوق اٹھانے اور انتہا پسندی کے راستے پر جانے کے رجحان پر تشویش ہے ہم وہاں کے مقامی لوگوں کے دل جیتنے کی حکمت عملی پر کام کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں وہاں مختلف پروگرامز جاری ہیں جن کے ذریعے ہم ان کا اعتماد جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ سب انہیں ریاست جمہو کشمیر سے باہر روزگار اور تعلیم کے مواقع مہیا کر کے انہیں بندوق کلچر سے دور کرے گا لیکن شاید یہ بھارتی آرمی چیف کی بھول ہے کشمیری نوجوانوں کا کہنا ہے کہ یکجیتی دکھانی ہے تو کشمیر سے پہلے فوجیں نکالیں پھر ہم دیکھیں گے ہمیں کس طرف جانا ہے پاکستان یا انڈیا کی طرف ناظرین اکرام ایک بات بڑی واضح ہے کشمیری نہ پاکستان کی بالہ دستی چاہتے ہیں اور نہ ہی بھارت کی ان کا حدف آزادی ہے اور اب وہ اپنی خودمختاری پر کوئی سعودے بازی نہیں کریں گے ناظرین اکرام آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہیں اب اپنی قیمتی رائے کا اظہار کومنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا موسیقی